پیارے طلبہ آج ہم اردو پڑھیں گے جماعت حشتم جماعت حشتم میں دوسرا سباق پڑھیں گے دوسرا سباق ہے دیکھو طلبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علی کیا ہے دوسرا سباق حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علی تو اس کے لکھنے والے مصنف کون ہے مولانا شبلی نے مانی کون ہے مولانا شبلی نے مانی اسی طرح پارٹ ون دیکھو یہاں پہ پارٹ ون پڑھنا ہے پارٹ ون میں طلبہ پڑھئے سونچی اور جواب دیجئے رہتا یہ اچھی طرح پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد یہاں پہ اس میں کے سوالات یہاں پہ دیئے گئے جوابات کان سے رہتے یہ پیاراغراف میں سے ہی جوابات رہتے تو آج ہم اس پیاراغراف کو پڑھیں گے آپ لوگ سوالات کے جوابات آپ لوگ لکھ کر دینا رہتا دیکھو طلبہ پیاراغراف پڑھیں گے پڑھئے سونچی بولیے بچوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہا مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے پہلے خلیفہ کون تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہا تھے تو اب یہاں پہ دوسرے خلیفہ کون ہے بچوں سنو اور سے دوسرے خلیفہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہا کون ہے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہا پہلے خلیفہ کون تھے اپنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے وہ ہمیشہ اپنی ریاہ کی خبرگیری کرتے تھے ہمیشہ اپنے ریاہ کی کیا کرتے تھے خبرگیری یعنی خبر رکھتے تھے ایک رات وہ گشت کر رہے تھے ایک رات عبادت کر رہے تھے کہ ایک مکان سے کچھ گفتگو سنائی دی کیا کرے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کر رہے تھے تو ایک مکان سے کچھ آواز سنائی دی کیا بلکہ تھی اس آواز حضرت عمر رضی اللہ اس مکان میں ہونے والی گفتگو غور سے سنتے تھے کون سن رہے تھے حضرت عمر اس مکان میں ہونے والی گفتگو کو غور سے سن رہے تھے ماں کیا بلکہ تھی وہ کیا گفتگو تھی ایک ماں بیٹی کے درمیان بات ہو رہی تھی کس کے ماں اور بیٹی کے درمیان کیا بات ہو رہی تھی دیکھوں ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو ماں کیا کہہ رہی تھی اپنی بیٹی سے اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو دودھ جو فرخت کرنے کا رہتا بیچنے کا تو اس دودھ میں پانی ملا دو ولکہ ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی یہ سنتے ہی بیٹی نے کہا اس بات کو سنتے ہی بیٹی نے کہا ماں کیا تم نے خلیفہ کا اعلان نہیں سنا کہ دودھ میں پانی ملانا ممنوع ہے کیا بھرے ماں کیا تم نے خلیفہ کا اعلان نہیں سنا کیا دودھ میں پانی ملانا غلط ہے تو ماں نے کہا بیٹی کیا خلیفہ تمہیں دیکھ رہے ہیں تو ماں کہہ رہی ماں کیا بھول رہی کہ بیٹی کیا خلیفہ تمہیں دیکھ رہے ہیں کیا دودھ میں پانی ملا رہے ہیں کیا بھول کے بھول رہے ہیں تو بیٹی نے کہا بیٹی نے جواب دیتا بیٹی نے جواب دیا کیا ولکہ خلیفہ تو نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کیا ورے بیٹی خلیفہ تو نہیں دیکھ رہے ماں سے کہری بیٹی خلیفہ تو نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہے ایک گفتگو سن کر حضرت عمر بہت خوش ہو گئے اس گفتگو سن کر حضرت عمر بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن اپنے ایک علام کو اس لڑکی کے گھر آوانہ کیا اس گفتگو کو سن کر اس لڑکی کی عدا بہت پسند آگئی کس کو حضرت عمر کو تو دوسرے دن کیا کرے حضرت عمر ایک غلام کو اس لڑکی کے گھر کو بھیجا اور اپنے لڑکے سے نکاح کا پیش کش کیا حضرت عمر کیا کرے اپنے لڑکے سے اس لڑکی کی نکاح کر دیئے اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ نے اپنے لڑکے کا نکاح اس اماندہ لڑکی سے کر دیا کون حضرت عمر رضی اللہ کیا کرے اس لڑکی کا نکاح یعنی شادی اپنے لڑکے کا نکاح اس اماندہ لڑکی سے شادی کر دیئے اسی طرح طلبہ آپ لوگوں کا ہومورک کیا ہے یہ اچھی طرح سننا ہے پہلا سوال ہے آپ لوگوں کا ہومورک یہ پانچ سوالات کے جوابات اس پیارگراف میں سے ڈھونکا لکھنا ہے اور کمپل ساری مجھے لکھ کر سینڈ کرنا ہے جو بھی ہومورک بھو رہے اردو کا کمپل ساری کرنا ہے تو اپلا سوالات میں پڑھ رہی جوابات یہاں سے رہتے ہیں جوابات لکھ کر مجھے ریٹرم بھیجنا پہلا سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ کون تھے کون تھے یہاں پہ ڈھونکے لکھو دوسرا سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ اپنی ریای کی خبرگری کس طرح کرتے تھے تیسرا سوال ماں نے اپنی بیٹی کو کیا حکم دیا چہوتا سوال ہے بیٹی نے کیا جواب دیا اور پانچوہ سوال لڑکی کا جواب سن کر حضرت عمر رضی اللہ نے کیا کیا اسی طرح آپ لوگ کیا کرنا ہے اس پانچ سوالات کے جوابات ہومورک میں لکھ کر بھیجنا ہے اسی طرح مدائے دیکھو طلبہ میں سادگی پسندی دیانتداری وسیل نظری سچائی عدل انصاف کو فاروق دینا یہ سبق کا اہم مقصد ہے سبق کا مقصد کیا ہے کہ طلبہ میں اچھی سچائی انصاف کو فاروق دینا سچائی اور انصاف کو طلبہ میں آنا ہی سبق کا مقصد ہے یہ سبق کو کون لکھے شبلی نیمانی کونسی کتاب کا نام ہے الفاروق الفاروق کتاب سے یہ سبق لیا گیا کونسا سبق حضرت عمر بن عبدالعزیز اسی طرح طلبہ ہومورک دیکھئے پانچ سوالات کے جوابات لکھ کر بھیجنا ہے انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ ہم کل پڑھیں گے لیکن آپ لوگ اس ہومور کو لکھ کر بھیجئے